حضرت یوسف علیہ السلام آخر کون تھے کون سا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا ہے حضرت زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عشق کر کے پھر آپ علیہ السلام کے ساتھ کس طرح گناہ کیا اور آپ علیہ السلام کو کس طرح گناہ پر آمادہ کیا ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے دو پیغمبر پیدا کیے ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا ایک بہت ہی نزالہ قصہ ہے ناظرین میری اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا رائل جو کہ ایک تاریخی کتابوں میں زلیخہ کے نام سے مشہور ہوئی وہ تیموز پادشاہ کے انتہائی خوبصورت شہزادی تھی علامہ ابن کسیر لکھتے ہیں نو سال کی عمر میں زلیخہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں اور زلیخہ بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ فوراں شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر اتفیر بن روحیب کا تھا شادی کی رات ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں اور زلیخہ کے شہر عزیز مصر اتفیر بن روحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں اسی طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخہ جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی اللہ پاک فرماتا ہے اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کا لیے اور کہنے لگی لو آؤ اس نے کہا اللہ کی پناہ وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے چنانچہ زلیخہ دروازے بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی تھی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا جس سے ان کی کمیز پیچھے سے پھٹ گئی ناظرین یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخہ نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا جو شخص تیری بیوی کے ساتھ بورا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے حضرت یوسف علیہ السلام بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی خیر اللہ پاک فرماتا ہے عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا گرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا گرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے جب اس کا کرتہ دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا کہ یہ تمہارا افریب ہے کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور تو اپنے گناہ کی بکشش مانگ بے شک خطا تیری ہی ہے یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا شہر کی تمام عورتیں زلیخہ کو لان تان کرنے لگی کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے اور عورتوں نے شہر میں چرچہ کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتے ہیں زلیخہ نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیئے اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لاکھڑا کیا بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کٹ ڈالی اور زلیخہ بولی یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے اپنی لانت ملامت کر رہی تھی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا خیر زلیخہ کے منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں دعو پر لگ گئی عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا پھر سات سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے تھے چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا چلی اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخہ تنگ دست و مختیاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی تھی تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ ایک آبشاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجے گا ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آجائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تو فرمانے لگی میں ان کی برد باری اور کم نوازی کو جانتی ہوں چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی غزرگہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی حضرت یوسف علیہ السلام قوم کے تقریباً ایک لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی پاکی ہے اس کے لیے جس نے مسئیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگی کرتی تھی آپ کے رہنے کی جگہ کو خود صاف کرتی تھی مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی میری قوت ختم ہو گئی میرا مال زائع ہو گیا میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخہ سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے تو آپ نے عرض کی جی ہاں اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخہ کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضا مندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مزاق کر رہے ہیں کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں برحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم عظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخہ رحمت اللہ علیہ کا خسن و جمال بسارت اور جوانی لٹا دی نکاح کے وقت آپ باقرہ تھی اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشاہ بن یوسف پیدا ہوئے بعض علماء لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخہ کی شادی حضرت یوسف سے کر دی جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہ رہا اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی کیونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لئے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارہ نہیں اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک دو بیٹے پیدا کرے گا دونوں نبی ہوگے تو حضرت زلیخہ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخہ سے کہا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی وہ کہنے لگی اے یوسف مجھے ملامت نہ کر میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا یعنی نہ مرد تھا اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا امام فخر الدین راضی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگائی جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خامد نہ مرد تھا جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھی اس کے بعد زلیخہ بولی سب تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کواری پایا سب تعریف کی Lawrence